تو آج کا موضوع گفتگو ہے انفاق فی سبیر اللہ اللہ کے راستے میں بانٹنا خرچ کرنا تقسیم کرنا ویسے تو انفاق کا مادہ نفق ہے نفق کا معاملہ بانٹنا ہوتا ہے اسی سے نفاق نکلا ہے کہ جب لوگوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے لوگوں کے گروہ پیدا کر دیا جاتے ہیں لوگوں کے مختلف مسالک بن جاتے ہیں مختلف مذہبی گروہ بن جاتے ہیں معاشرے میں معاشی گروہ بن جاتے ہیں برادریوں کی وجہ سے تقسیم ہوتی ہے اس کو نفاق کہتے ہیں جب لوگ تقسیم ہو جائیں اسی سے پھر منافقت نکلی کہ ایسی دورخی زندگی جس کا ظاہر کچھ ہو اور اندر کچھ ہو نفق منافقت نفاق یہ تینوں ایک قسم کی چیزیں ہیں مگر جب اس میں علف آ گیا انفاق ہو گیا تو یہ مال کا اپنے ٹیلنٹ کا اپنے وقت کا اپنی حیثیت کا اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا آ گیا اور یہ بہت بڑا پہلو ہے اسلام کا کیونکہ اس میں مسلمانوں نے عدل سے بڑھ کر احسان سے بڑھ کر ایسار کی کیفیات کو پایا ایسار کے انداز کو پایا کہ ایسا بھی ہوا کہ ایک شخص تین دن کا بھوکا ہے اور اس کو کچھ کھانے کو مجسر آیا مگر سائل آ گیا وہ پانچ دن کا بھوکا ہے تو خود بھوک پھر برداشت کر لی اور سائل کا پیٹ بھر دیا اپنے پاس کچھ نہ رکھ چھوڑا جب غضوہ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی اور لوگ مسجد نبوی کے باہر لا کر اپنا اپنا سامان رکھ رہے تھے جو کچھ پیش کر رہے تھے اس جہاد کی تیاری کے لیے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے انہوں نے سامان رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیا لے آئے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا سامان لے آیا ہوں آدھا گھر میں بچوں کے لیے چھوڑ دیا اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور جب انہوں نے سامان لاکھ رکھا اور سارا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابی بکر کیا سارے ہی لے آئے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے ہی لے آیا بچوں کے لیے کیا چھوڑا ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے یہ وہ انفاق ہے یہ وہ عصار ہے یہ وہ بانٹنا ہے یہ وہ تقسیم کرنا ہے جو ہمیں ان عظیم لوگوں نے سکھایا قرآن میں اس کا بارہا ذکر ہے اور اللہ نے اس کی اہمیت کو آپ لوگوں کا بہت زیادہ اجاگر کیا کم از کم ستر بار قرآن میں اس کا ذکر آیا انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کا پہلی بات جو ہے کمال کی ہے جو ہمارے سمجھنے کی ہے انفاق اور صلات جڑے ہوئے ہیں نظام صلات کا حصہ ہے نظام صلات آپ لوگوں نے سوچا کیا ہے یہاں صلات سے کیا مراد ہے یہاں صلات سے مراد رحمت ہے یہاں صلات سے مراد قرآن میں رحمت ہے کہ انفاق کا نظام رحمت کے نظام سے جڑا ہوا ہے اور جب آپ اس کو نماز کا نام دیتے ہیں صلات کو تو یہ بھی اللہ کی آپ پر رحمت ہوتی ہے کہ آپ جھک چکے ہوتے ہیں سیدہ رید ہو گئے ہوتے ہیں اللہ آپ کے اوپر نور کی اور رحمتوں کی پھوار بسا رہا ہوتا ہے تو انفاق نظام صلات کا حصہ ہے صلات سے جڑا ہوا ہے رحمت سے جڑا ہوا ہے تو جو یہ فیل کرے گا جو یہ کام کرے گا وہ خود کیا رحمت سے وابستہ نہیں ہو جائے گا جتنے بھی عمال آپ کرتے ہیں جتنی بھی کعوشیں دین میں آپ کرتے ہیں جتنی بھی عبادات کرتے ہیں جو سب سے زیادہ آپ کو رحمت کا حقدار بنانے والی عبادت ہے وہ انفاق فی صبیل اللہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو قرآن تو واضح کرتا ہے خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی اللہ کو نہیں پتا میرے بندے کے حالات کیا ہیں پھر بھی اللہ اسے ڈیمان کر رہا ہے خوشحالی اور تنگی دونوں میں تو انفاق کر اور اس کو جاری رکھ اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک دیکھیں کہ جب کوئی ضرورت مند آ جاتا بسا اوقات گھر میں کچھ نہ ہوتا پاس بھی کچھ نہ ہوتا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کو بھیجتے اور کہیں نہ کہیں سے کرد لے کر کرد چیز لے کر ضرورت مند کی ضرورت پوری فرماتے بارہا ایسا ہوا بعد میں اس کا کرد ادا کیا جاتا مگر بانٹنا آپ نے اپنے اوپر فرد کر رکھا اب نیکیوں میں میں اکثر ذکر کرتا ہوں جب بھی میرا موقع ہوتا ہے کہ سب سے بڑی نیکی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے اور یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تمام پیغمبروں کی سنت ہے بھوکے کو کھانا کھلانا انفاق میں یہ نمبر ون پہ آتی ہے کہ کھانے کا بندو بس کر دو کچھے راشن کا کر دو پکا پکا کے عزت سے بٹھا کے کھلا دو کسی کو برسرے روزگار کر دو اس کے پاؤں پہ اس کو کھڑا کر دو اس کو چھوٹا مٹا مزدوری کرا دو اس کو نوکری لے دو یہ انفاق ہے سارا تقسیم ہے اور اللہ ہم میں جو سب سے آزا چیز دیکھنا چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ جب میں تمہیں مال دوں تمہیں خوشحال بناوں تمہارے حالات کو بہتر کروں تو کیا تم پھر اس کو بانٹتے ہو تقسیم کرتے ہو یا بخیل بن کے اندر رکھ لیتے ہو کیونکہ بخیل کبھی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا اور نہ تقسیم کرنے والا ہمیشہ بخیل ہی ہوتا ہے کسی کے پاس علم ہے اور وہ اس علم کو نہیں بانٹ رہا وہ بھی بخیل ہے کسی کے پاس اناج ہے نہیں بانٹ رہا بخیل ہے دولت ہے نہیں تقسیم کر رہا بخیل ہے بخیل اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا اللہ کو سخت ناپسند ہیں بخیل لوگ تو تقسیم کر کے سخاوت کر کے آپ اللہ کے دوستوں میں شامل ہو سکتے ہیں بخیل اللہ کے دوستوں میں شامل ہو سکتا ہے